دوستو ساؤتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو ہر حساب سے پوری دنیا سے سٹائنڈ اوٹ کرتا ہے جاپان کی اس ملک کا ایریا ہمارے صبح پنجاب سے بھی تقریباً دو گناہ کم ہے اور یہاں کی گاڑیاں بنانے والی کیا موٹرز کمپنی اور میوزک انڈسٹری فوک کا جلوہ پوری دنیا میں ہے یوں تو اس ملک کی بہت ساری کمپنیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن جس کمپنی کی وجہ سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے وہ کمپنی ہے سامسنگ دوستو سیمسنگ پوری دنیا میں ورڈ فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے بڑی کمپنیوں میں آٹھ وی نمبر پر ہے جس کا آگاز 1938 میں ہوا اس کمپنی کا ہیڈکوارٹر ساؤتھ کوریا کے شہر سول میں موجود ہے اور اس ہیڈکوارٹر کو بھی سیمسنگ موبیلوں کی طرح بہت میسیب بنایا گیا ہے جسے سیمسنگ ٹاؤن یا سیمسنگ ڈیجیٹل سٹی بھی کہا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہیڈکوارٹر کی ایسی ایسی حقیقتوں کے بارے میں جانیں گے جن کو جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے لیکن ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے چینل پر نہ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو یوں تو سیمسنگ کمپنی میں پوری دنیا میں دو لاکھ ستاسی سار سے بھی زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ ملازمین یعنی تقریباً پینتیس ہزار ایک ہی جگہ اسی ہیڈکوارٹر میں ہی کام کرتے ہیں اور دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اتنی امیزنگ اور نیو فیچرز والے موبائل فونز کو ٹیسٹ اور مینوفیکچر کیا جاتا ہے سیمسنگ کا یہ ہیڈکوارٹر تین سو نوے اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے جو کافی بڑا ہے اور یہاں پر کام کرنے والے ان ملازمین کے کام کرنے اور ان کے رہنے سے لے کر ان کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے تک اور بھی اس طرح کی کئی فسیلٹیز موجود ہیں اس ہیڈکوارٹر کی چاروں طرف انٹرنس بنائی گئی ہیں جس کے ہر ایک دروازے پر ایک مین بلڈنگ کو بنایا گیا ہے اور تقریباً 131 چھوٹی چھوٹی بلڈنگز بنائی گئی ہیں جن میں لیبز، آفیسز، ریسرچ سینٹرز، گیمنگ سینٹرز اور کیفیٹیریا جیسی فسیلٹیز موجود ہیں اس ڈیجیٹل سٹی میں سیمسنگ کے امپلائز نہ صرف یہاں کام کرتے ہیں بلکہ یہاں پر ان کی آترہ سے رہنے اور کھانے پینے کا بھی اچھا خاصا خیال رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات اگر کسی ممبر کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ایک اچھا خاصا میڈیکل ہسپٹل بنایا گیا ہے اور یہاں پر میمو نام کا ایک روم بنایا گیا ہے جس میں موبائل فونز کو بنانے کے بعد یہاں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو سیمسنگ کا یہ ہیڈکوارٹر اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر ایک ہیلی پورٹ بھی بنایا گیا ہے جی ہاں دوستو ہیلی پیڈ نہیں بلکہ ہیلی پورٹ جہاں پر ہر وقت آٹھ سے دس ہیلی کپٹر اٹ ای ٹائم کھڑے رہتے ہیں جن کا استعمال اس جگہ پر آنے والے بڑے بڑے وی ای پیز کرتے ہیں لیکن دوستو ایک حیرانی کی بات یہ ہے اس کمپنی نے کبھی بھی اور کسی بھی جگہ پر اس ہیڈکوارٹر پر آنے والی لاغت کے بارے میں نہیں بتایا پر ایکسپرٹ جو اندازہ لگاتے ہیں اس کے مطابق تقریباً ون بلین ڈالرز یعنی اٹھارہ سو ستا سٹھ کروڑ روڑے میں اس ہیڈکوارٹر کو تیار کیا گیا ہے دوستو یوں تو اس ہیڈکوارٹر کی سکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے اور نارمال لوگوں کو یہاں آنا علاؤ نہیں لیکن سیم سنگ نے انویشن میوزم بنا رکھا ہے جو کہ پبلک کے لیے اوپن ہے اور یہاں پر کوئی بھی آ کر اس کمپنی کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جان سکتا ہے اور یہاں پر تقریباً اڈھائی سو سال پرانے گیجٹس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور اس لیے کافی لوگ اس میوزم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ایکسپیریس میں بھی اضافہ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ اس ہیڈکوارٹر میں کام کرنے والے ایمپلائز وہاں رہتے بھی ہیں اس لیے یہاں پر لوگوں کے لیے کلچر ایکٹیوٹیز بھی کروائی جاتی ہیں تاکہ اس جگہ کام کرنے والے ایمپلائز کبھی بھی برویت محسوس نہ کریں ان کلچر ایکٹیوٹی کے لیے یہاں پر چھے سو نوے کے قریب کلچر سنٹر بنائے گئے ہیں ان کلچر سنٹر میں ککنگز پیرا گلائیڈنگز پینٹنگ اور اور بھی اس طرح کی کئی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اور لوگوں کی فریشمنٹ کے لیے یہاں پر سپورٹ سنٹر بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں دوستو سیمسنگ کمپنی ریسرچ میں کافی دھیان دیتی ہے اور یہ ریسرچ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے فونز اتنی زیادہ سمارٹ اور ایڈوانس ہو پائے ہیں اس لیے اس ہیڈوکوارٹر میں ہر وقت نیو اور ایڈوانس گیجٹس پر ریسرچ چلتی رہتی ہے اور اس کمپنی نے اپنے تقریباً 65,000 یعنی 20% ایمپلائیز کو صرف اور صرف ریسرچ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے جو کہ نیو نیو فیچرز اور ایڈوانس ٹکنالوجی پر ہر وقت ریسرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ دوسری کمپنیز ان سے آگے اور ایڈوانس نہ ہو سکیں اور اس لیے اس ہیڈوکوارٹر میں ایک بہت بڑی لیبریری کو بھی بنایا گیا ہے جہاں پر ریسرچ اور ہر طرح کی ٹیکنیکل پرابلمز کے سولوشن کے لیے بکس رکھی گئی ہے تاکہ ان کو ریڈ کر کے یہاں پر کام کرنے والے اپنے نالج اور اپنے ایکسپیریس میں بھی اضافہ کر سکیں دوستو جس طرح میکرو سوفٹ کے ہیڈوانس میں سائلنٹ روم موجود ہے جس طرح سیم سنگ کے بھی ہیڈوانس میں سائلنٹ روم بنایا گیا ہے اور اس ہیڈوانس میں ایک ڈیٹیکیٹ میوزم بھی بنایا گیا ہے جس میں ایک میوزیشن ٹیم کام کرتی ہے یہ اس کا کام سیم سنگ کے موبائل فونز میں جو بیلز انسٹال کی جاتی ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو فونز میں انسٹال کرتے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے یہ کمپنی کتنی بڑی ہے اور اس کا کتنا بڑا نیٹورک ہے دوستو سیم سنگ کمپنی سمارٹ فونز بنانے اور بیجنے والی کمپنی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کون کون سے اور بھی کام کرتی ہے سیم سنگ ہیوی جو کہ بیری جہاز بنانے والی کمپنیوں میں سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے علاوہ سیم سنگ انجینئرنگ سیم سنگ سی اینڈی کارپریشن دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں سے بھی ایک ہے سیم سنگ لائف انشورنس دنیا کی فورٹین سب سے بڑی لائف انشورنس کمپنی بھی ہے تو اب آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کمپنی صرف موبائل فونز اور ٹی وی ہی نہیں بناتی تو جب اس کمپنی کا آغاز ہوا تو یہ محض ایک گروسری سٹور ہی تھا جہاں پر یہ کمپنی کھانے پینی کی اشیاء فروخت گرتی تھی اور اس کمپنی کے فونڈر لی بائنگ چول نے اس کمپنی کا آغاز تو پھل اور سبزیاں بیچنے سے کیا تھا لیکن بعد بھی یہ کمپنی اتنی آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے الیکٹرک میں پہلا ایک پروڈکٹ لانچ کیا جو کہ ایک بلیک ان وائٹ ٹی وی تھا لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ کمپنی الیکٹرونک میں سب سے آگے ہے سیمسنگ ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے بڑی پہچان بھی ہے اس کمپنی کا ریوی نیو ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل جی ڈی پی کا سترہ پرسنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی ہے اور اسی وجہ سے اس کمپنی کو مرہ کر آف ہین ریور بھی کہا جاتا ہے دوستو ساؤتھ کوریا جتنے بھی پروڈکٹ برونے ملک کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا پندرہ پرسنٹ تو صرف سیمسنگ ہی پروڈیوز کرتی ہے اور سیمسنگ کی سی اینٹی کمپنی نے اس ملک میں کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ہے اور تقریباً دو لاکھ سے بھی زیادہ گھر اب تک اس ملک میں بنا چکی ہے جو کہ اس ملک کی خوشحالی کی مثال ہے تو دوستو سیمسنگ کی کمپنی کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائے آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ